میں بہت ہی امپورٹنٹ آج کیس پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہے سارم برنی کیس جو کہ پچھلے دو سے تین مہینے پر جو ہے نا اس کیس کے بارے میں مسلسل مسلسل پیش رفت جاری ہے مسلسل تحقیقات ہو رہی ہیں ایف آئی ایس کو پیش رفت کر رہا ہے ایف آئی ایس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے مکمل طور پر اب یہ سارم برنی کیس ہے کیا میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو سارم برنی ٹرسٹ کے بارے میں نہیں جانتا یا جو ان کے ادارے کے بارے میں نہیں جانتا جو کہ بے سہارا یتیم بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں ایک ایزا ہیرو جو ہمارے سامنے آئے جن کا نام تھا سارم برنی یہ سارم برنی نامی شخص جس کو آج سے کچھ سال پہلے دیکھا گیا ڈیفرنٹ ٹی وی شوز میں ڈیفرنٹ پروگرامز میں مختلف اینکرز کے ساتھ جنہوں نے بتایا کہ بھئی کس طرح یہ لوگوں کو بازیاب کرواتے ہیں کس طرح یہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں کس طرح لاپیلک بچے جو ہے مطلب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے دروازوں پر یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں پالتے ہیں لاوارس بچوں کو یہ دیکھتے ہیں ٹرسٹ چلاتے ہیں لیکن ایک نیا پہلو ایک نئی چیز جو دو تین مہینے سے یہ جو اب یہ سارا معاملات چل رہی ہیں وہ ہمارے سامنے آئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے مطلب ایک بہت بڑی بات جو اس وقت ملک میں سرخیوں میں آئی ہوئی ہے اخباروں کی سرخیوں میں آئی ہوئی ہے امریکہ نے جو ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ نے پاکستان میں یہ ریپورٹ پہ جوائی پاکستان میں یہ بقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ جو سارم برنی نامی شخص ہے یہ بچوں کی سمگلنگ کرتا ہے یہ بچے بیچتا ہے جو امریکہ میں بیچے گئے جو کئی بچے جو ہیں یہاں سے وہاں مطلب بیچے گئے اب یہ کیا کیس تھا کیا تھا اس کے بعد جب یہ ویڈیو منظر ایام پر آئی تو سارم برنی نے ایک اپنی طور پر ایک اپنی صفائی دینے کے لیے ویڈیو برائی جس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی میں ایک بے گناہ انسان ہوں میں یہ سب کب سے ہو رہا ہے میرے خلاف سازشیں بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہیں میں اس کے بارے میں بھول کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے مجھے ان سب چیزوں میں ٹریپ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سارم برنی کا بھائی ہی ان کو ان تمام معاملات میں پسا رہا ہے اب سارم برنی جو کہ ایزا ہیرو کچھ سال پہرے ایزا ہیرو ہمارے سامنے اُبر کر آئے ایدی صاحب کے بعد اور کچھ ناموں کے بعد ایک نام ہمارے سامنے آیا جو تھا سارم برنی اب سارم برنی جو کہ بندنا جون کو واپس آ رہے تھے پاکستان تو ان کو پکڑ لیا گیا ائرپورٹ سے ہی بچوں کی سمگلنگ کے الزام میں اس کے بعد ان کی تحقیقات شروع کی ایف آئی اے نے تہر ایف آئی اے نے وقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن سٹارٹ کی کیونکہ یہ ریپورٹ دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے اب اس کے بارے میں کئی پیچرفت کئی سلسلہ کار شروع ہو گئے جس میں کوئی لوگ سارم بڑھنی کو بے گناہ کہنا شروع ہو گئے کئی ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے لیکن کئی ایسے ابھی بھی اس کی جو ہے سلسلہ اس کیس کا چل رہا ہے تحقیقات اس تمام معاملے میں باتشیت ہو رہی ہیں میں ڈیٹیل اس پہ ویڈیو ضرور بناوں گی آگے بھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹرسٹ کے نام پر ادارے بناتے ہیں جو ایسے ادارے بناتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہمارے ہیرویں ہیں یہ نوارس بچوں کو پال رہے ہیں ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں ہم ان کو فنڈز پنچاتے ہیں بڑے بڑے فنڈز آتے ہیں ان کے اداروں میں آخر یہ کیا سچی بات ہے یہ جھوٹی بات ہے میں اس پر پوری ایک ریپورٹ لے کر آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے یہ ان بچوں کا معاملہ ہے جن پر ٹرسٹ آ رہا ہے جن پر پیسہ آ رہا ہے ہمارے ملک میں جن بچوں کے نام پر پیسہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد کئی ایسے بچے جن کو لوارس طور پر ریجسٹر میں درج کیا گیا تھا سارمبرنی کے ان کے پیرنٹس نکل کر سامنے آ گئے کئی ایسے کیسیز آئے جن کے بقاعدہ طور پر ہسپتال سے بچے جو تھے بتایا گیا جی دس لاکھ میں نو لاکھ میں اتنے پیرنٹس کو پیسے دے کر یہ بچے لے لئے گئے اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو بیچ دیا گیا آگے وہ بقاعدہ ایک کپل بھی گرفتار ہوا امریکہ میں ایک بڑا نام آیا سامنے بشرا نامی عورت کا اور اس کے ساتھ اس کے خاند کا مطلب بڑے نام جڑے بڑا کچھ ہوا جو اس آرمبرنی کے ساتھ مل کر اس قسم کا جو ہے بچوں کی سمگلنگ میں آگے بھڑے تھے پھر اس کے بعد کئی بچوں کی ایسی جس میں بتایا گیا ایک غریب خر تھا وہ اپنے بچوں کو پال نہیں پا رہی تھی وہ ایک نئے بچے کو پیدا کرنے والی تھی تو اس کو اس کی ایک مہن نے بتایا کہ جی اس طرح تم ایک ٹرسٹ ہے اپنا بچہ دے دو گی تو تمہارے بچے کی اچھی پروریش ہو جائے گی مطلب اس طرح تو وہ اپنا بچہ وہ پھر وہ عورت سامنے آگئی جس بچے کا نام درج ہوا تھا جنت نامی بچی کا کہ بتایا گیا جی یہ لاوارس ہے ان کا کوئی نہیں ہے لیکن اس کی ماں سامنے آگئی پھر اس نے پوری ہسٹری بتائی مطلب کہ سارمبرنی کے خلاف پھر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ثبوت نکلتے آئے اب میں اس حوالے سے بات آپ کے ساتھ مکمل طور پر ایک ریپورٹ لے کر آؤں گی تب میں بات کروں گی ایک دفعہ اور کیونکہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ پھر ایسے چلا گیا کہ کئی لوگ کہنے لگے کہ سارمبرنی کے خلاف ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور کئی لوگ کہنے لگے کہ سارمبرنی جو ہے ایک جھوٹا انسان ہے یہ بچوں کو فروخت کرتا ہے لیکن سارمبرنی کا کہنا تھا کہ بھئی میں ایک بچوں کو ایسی زندگی دیتا ہوں کہ یہ بچے غریب نہ رہیں کہ اچھی فیملیز میں پہنچاتا ہوں ان کا کہنا تھا میں بچے بیچتا نہیں میں اچھی فیملیز کو دیتا ہوں ہینڈ آور کرتا ہوں تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے لیکن دوسری طرف حالات کچھ اور ہی سامنے آئے جو کہ ایف آئی اے نے خود انویسٹیگیشن کی